السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ قربانی کا گوشت کتنے دن تک رکھا جا سکتا ہے اور کیا قربانی کے گوشت کو تین دن سے زیادہ رکھ کر ہم کھا سکتے ہیں عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ نہیں رکھنا چاہیے تو ایسا نہیں ہے قربانی کا گوشت آپ اپنی سہولت کے اعتبار سے جب تک چاہیں رکھ کر آپ کھا سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ تین حصے کریں ایک حصہ غریبوں کے لیے ایک حصہ رشداروں کے لیے اور ایک حصہ اپنے لیے آپ کا جو حصہ ہے آپ اس کو کتنے ہی دن رکھ کر یوز کر سکتے ہیں ایک حدیث ملتی ہے جس میں حضرت علی روی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ روی اللہ تعالیٰ کے یہاں گئے تو حضرت عائشہ روی اللہ تعالیٰ نے گوشت حضرت علی روی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا تو حضرت علی روی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ یہ تو بقرید کا گوشت ہے یہ دلدہ کا گوشت ہے قربانی کا گوشت ہے تو حضرت عائشہ روی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں تو حضرت علی روی اللہ تعالیٰ نے اردی کیا کہ میں اس گوشت کو جب تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میں حضور سے نہ پوچھ لوں تو آپ حضور کے پاس گئے اور حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ قربانی کا گوشت کتنے دن تک رکھ کر کھایا جا سکتا ہے آپ علیہ السلام نے بیان اشارت فرمایا کہ قربانی کا جو گوشت ہے ایک ذلحجہ سے دوسری ذلحجہ تک استعمال کیا جا سکتا ہے مطلب ایک سال تک اب آپ لوگ سوچ رہو گئے ایک سال تک کیسے کیونکہ بعض علاقے ایسے ہیں بعض ممالک میں قربانی کا گوشت سکھا کر اس کا اچار بنا کے اس کو اور طریقے سے جو ہے استعمال میں لائے جاتا ہے جس سے وہ سوک کر اور بھی طرح طرح کے اس کی ڈشز تیار کر کے اچار کی طرح بنا کر مہینوں استعمال کیا جا سکتا ہے تو ایک حدیث یہ ملتی ہے اچھا آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تین دن تک قربانی کا گوشت کھایا جا سکتا ہے تو ایسا نہیں ہے تین دن سے زیادہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں جیسے میں نے بتایا کہ آپ کا جو اپنا حصہ ہے وہ آپ جتنے دن چاہیں رکھ کر استعمال کر سکتے ہیں لیکن افضل یہی ہے کہ آپ غریبوں کا حصہ الگ کر دیں رشتداروں کا الگ کر دیں ویسے تو سارا کا سارا گوشت آپ کا ہے آپ کا پورا اختیار ہے آپ کو جتنے دن چاہیں آپ رکھ کر کھا سکتے ہیں افضل طریقہ یہ ہے کہ آپ غریبوں کا الگ رشتداروں کا الگ اور آپ کا جو اپنا ہے اس کو آپ جیسے چاہیں استعمال کر سکتے ہیں اس کلپ کو شیئر بھی کریں دوسروں تک پہنچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ